موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی شیف ایس 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 اسلام علیکم ناظرین میں بہت اوچھے ایس 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 ہم ناظرین میں ہوا اس کے علاوہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ پیاز ہے اور پیاز میں نے گولڈن براؤن کر لیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ایکول براؤن ہے پیاز کہیں سفید حصہ نظر نہیں آرہا مجھے تھوڑا سا کورمے کا ڈارک سا کلر پسند ہے تو جو کلر مجھے چاہیے وہ اس اس میں آئے گا اگر آپ تھوڑا لائٹ اس میں رکھنا چاہیں تو لائٹ کر لیں اس کو میں تلنے کی بھی ابھی آپ کو ترقیب بتا دوں گے اس کے علاوہ ایک کب دہی ہے یہ لسن ہے اس میں ایک پوری گانٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو دکھانے کے لیے اس میں سے ابھی پوری طرح چھلکیں نہیں نکالیں یہ دیکھیں ابھی بھی اس میں چھلکا موجود ہے میں نے چھلکے سمیت اسے کچل دیا ہے تو آپ اسے کچل لیں پوری گانٹ ہے یہ لیکن ادرک ہم صرف ایک ٹی سپون لیں گے اس میں ادرک بہت تھوڑی سی ڈلتی ہے دیغی لال مرچ ہے یہ اور یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ اس طرح کی ہوتی ہے دیغی لال مرچ ثابت ٹھیک ہے میں نے اس کو دھو کر چار دیغی لال مرچوں کو میں نے دھو کر تھوڑے سے پانی میں بوائل کیا چند خطر اس میں سرکا ڈالا اور اس کو جب وہ گل سی گئی تو پیسٹ بنا لیا اور یہ میں نے اس میں سے تین ٹیبل سپون لیا ہے مرچوں کا آپ کو پتا ہے کہ اپنے حساب سے آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہوتا دھنیا پاورڈر ہے دو ٹیبل سپون بادام میں نے لیا ہے یہ تقریباً دس سے بارہ بادام ہیں کچھ میں دو تین میں گارنیشن کے لیے رکھوں گے باقی پیسٹ کے ڈالیں گے اور نمک ہے یہ مسالے ہیں جو سابود ڈالیں گے ادھر کے یعنی داگجینی یہ چھوٹی لائچی یہ بڑی لائچی اور یہ دس سے بارہ کالی مرچی اور ایک دس پتہ یہ ہم اس میں سابود ڈالیں گے اس کے علاوہ جائفل اور جواتری ہیں یہ جائفل ہے یہ جواتری ہے اور یہ زیرہ ہے سابود زیرہ جو ہم پیسٹ کے ڈالیں گے اور یہ بلکل لاسٹ میں ڈالتے ہیں اس کے علاوہ یہ کیوڑا ایسنس ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے چند خطریں جائیں گے اس کے علاوہ میں گھی استعمال کروں گے یہ میں گھی دکھا رہی ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ گھی ہے اور آپ اسے تیل میں بھی پکا سکتے ہیں میں اس میں تقریبا تھری فورتھ کپ جہے وہ گھی استعمال کروں گی آپ اس کو تیل میں بھی پکا سکتے ہیں یہ آپ پر ہے اگر کوئی ہیلتھ ایشو ہے لیکن اوثنٹک ریسیپی میں یہ ہمیشہ گھی میں پکتا ہے تو چلتے ہیں ہم اپنی کوکنگ کی طرف جی ناظرین ہم نے پین میں گھی ڈال دیا ہے گھی بلکل آپشنل ہے کوئی ضروری نہیں ہے آپ گھی اس پر ہیں اوثنٹک ریسیپی میں گھی ہوتا ہے اس لیے میں نے گھی ڈالا ہے اس کے علاوہ آپ اس میں بلکل تیل میں پکا سکتے ہیں کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو بلکل لیجئے یہ گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں لگشن شامل کر رہی ہیں جو ہم نے کچھل کے رکھتا ہے آج تھوڑی سی چھے ادھرک ہو یہ سامل کریں تو یہ سیٹ کو ہم نے ادھرک ہی ہے جی ناظرین ہو دیکھیں جو ہم نے لکم ادھرک ڈالا تھا وہ پکنے لگا ہے اور جو پانی بہت سا تو ختم ہو رہا ہے اب ہم اس میں گھوٹ سامل کریں گے یہ دیکھیں یہ سامل کر دیا اور اس کے بعد ہم اس کو تیز ہی آنٹ کو اس کو سمت چلائیں میں دیکھیں 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 اس کی کوکنگ سامل تھی وہ ہلکی ہو گئے کیونکہ ہم نے جب گھوٹ سالب اس سے پانی سا اس کی وجہ سے تھوڑا ہلکا پھجھو اب ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا کلر سیند ہو جائے اور اس کا پانی سکتے جائے اور اس کو سکتے جائے اور اس کی وجہ سے زیادت دیکھیں سے دیکھیں اور اس کا کلر چینڈ ہو گیا پانی تھی پسکا گیا اور آپ کو لما دیا مدیسا رہے سامل کریں گے وہ سامل کرن گے دھنیا پاورڑار یہ چامل کریں گے نمک اور یہ نال مچ یہ دیغی نال مچ ہے اسے میں نے آپ کو بتا ہی دیا کس طرح کرنا ہے پیاس یہ میں نے چوب کی ہے ہاتھ سے کرچ کی ہے اسے میں نے بلکل پیسا نہیں ہے جو کورما ہوتا ہے دیکھتا آپ کو کوئی بھی مسالہ جو ہے وہ بلکل پیس کی شکل میں نہیں ملتا خوڑا دردرہ سا یعنی موڑا موڑا سا ہوتا ہے تو اگر آپ اس طرح کا لکھ چاہتے ہیں تو آپ اس کو اسی طرح چاہتے ہیں تو اس کے بجائے آپ اس کو تھوڑا سا موٹا موٹا رکھیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ ہم نے سب مسالے ڈال دیئے اور یہ اب ہم اس کا دہی خوشک کر کے اس کو تھوڑا بھونیں گے اور جب بھون جائے گا تو پھر اس میں پانی ڈالیں گے ابھی ہم پہلے اس کو تھوڑا سا بھون لیتے ہیں پانی اس کو خوشک کر کے دہی ہم لوگ بنائیے گا بہت مزے کا بنے گا انشاءاللہ ڈاللہ اور انجوائے کیجئے گا اس پکڑائی پہ میں آپ کو پیاس کے بارے میں بتا دوں جب تک یہ ترس کا پانی خوشک ہو رہا ہے کہ پیاس جب آپ کا ٹیں تو اس کو equal quantity یعنی اس کی چھوٹے بڑے نہیں ہونے چاہیے موٹا پتلا نہیں چاہیے ایک باری ایک آپ کیا پیاس کا سائز ہونا چاہیے اس کے علاوہ جس وقت آپ فرائی کریں تو آپ پین دیکھتی میں ڈال کے دہی نا جنگے دیکھیں اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے دہی کا اور اب یہ بھونائی کی طرف آگیا ہے ہم اسے بھونیں گے دیکھ دیکھ آپ اس وقت خوبصورت کلر ہے اکثر لوگ اپنے دولن ادرک بھی ڈالتے ہیں دبتی سی بھی ادرک نہیں ڈالتی ہے میں صرف گارنیس کے ٹائم پر ڈالوں گی اب میں ادرک پچھل کے ڈالی آپ دیکھ سکھ یں بلکل پیسٹ کی شکل ہے دیکھ سکھ میں کبھی آپ کو پیسٹ نہیں ملے گا دیکھ دیکھ ہم اچھی طرح پھون یں گے تمام فائل ہمارا وہاں آجائے پھر اس کے بعد ہم اس پائن ڈال کے کو کر دیکھ گے میں آپ پیاس کے بارے میں بتا دوں کہ پیاس کس طرح باری کٹیں اس کو ایکول ہونی چاہیے موٹی پتھی نہیں ہونی چاہیے پھر آپ کو تلنے میں مشکل ہوگی ادر وائز آپ پیان میں ڈال ڈالیں اور تھنڈ ہی ڈال میں چھٹکی موٹی سی چھٹکی لے کے یا 1 4 spoon لے کے نمک ڈال دیں اور پھر آپ پیاز شامل کریں اور پہلے اسے پھل آنچ پہ پیاز ختم ہونے دیں جب آپ دیکھیں گے کناروں پہ زرہ زرہ سا کلر آنے لگا تو آنچ ہلکی کر دیجئے اور مستقل چمت چنائیں اس طرح کرنے سے آپ کی پیاز جو ہے پھر ایکول جو ہے وہ گولڈن براؤن ہوگی کلر آپ پہ ڈپین کرتا ہے میں تھوڑا سا ڈار سا کلر پسند کرتی ہوں آپ لائٹ پہ نکال لیں اور جس نکل جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو کسی ٹیشو پیپر ٹاول پہ نکال کے اور تھوڑی در پھیلا دیں تو آپ بہت کرسپی سی پیاس سی سی یار ہوگی جاتی ہے جی ناظرین یہ دیکھیں ہمارا مسالہ ہوگی چکا ہے آپ اس ہی ریسیٹی سے بیو کا کورما بنا سکتے ہیں چکن میں تھوڑی سی ردو بدل ہوتی ہے اس میں سوچے وی چکن آپ کو پتائے جلدی جلدی ہے تو اس میں بھی میں جب بناتی ہوں تو پیاس کو اسی طرح کچھ بلینڈ نہیں کرتی ہوں اس بلینڈر میں بلکہ اس کو خاص نکل لیتی ہی دیکھیں بلکل ہمارا جو کورما ہے مسالہ یہ دیکھ چکن آپ نے بلکل اس میں سے اوائی سے الیدہ ہو گیا یعنی یہ خون گیا ہے اب میں اس میں پانی سامل کروں گی اب میں نے اتنا پانی ڈالا ہے کہ ہمارا گوش اس میں دور گیا ہے اگر ضرورت ہوئی میں چیک کروں گی مرچ مرچ ڈالی ہے تین ٹیبل سپون اب میں چیک کروں گی جب تیاری سے پہلے اور اس کے اگر مجھے مرچ کم لگی تو میں اس میں مرچ اضافہ کروں گی لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کلر کس خدر خوبصورت ہے مرچ 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 رائٹ مرچ 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 موسیقی